قومی بجٹ بھی آگیا ہے اور ساتھ ہی کرونا وائرس کی یلغار بھی جاری ہے اور نہ صرف جاری ہے بلکہ اب بہتی شدت اختیار کر گئی ہے بجٹ کے مطالق تو ہم کوئی تفسرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ آپ گزشتہ دو دنوں میں ماہرین سے اس کے ہر پہلو کے اوپر ایک ایک بات اور اس سے مطالق ایک ایک قسم کا تجزیہ جو ہے وہ سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے آئندہ میرا خیال سے ایک مہینے تک اور یہ ایسا ہونا بھی چاہیے قومی بجٹ ایک ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موجودہ بجٹ کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جو اعداد شمار جن کی بنیاد پر یہ بجٹ بنایا گیا تھا وہ جو تھا وہ فروری کے آخر تھا کہ یعنی مارچ کے شروع تک آ گیا تھا جبکہ پاکستان میں پہلا کے جو تھا وہ چوبیس پچیس مارچ کو آیا اور لوگ ڈاؤن بھی جو تھا وہ ایک مہینے کے لئے ہوا مارچ کے آخر میں ہوا اور مائی کی چار پانچ تاریخ اٹھا لیا گیا اور خاص طور پر عید کے زمانے میں جو کچھ آپ نے دیکھا تو یہ ہمیں ایک مختصر سی بات ہم نے بجٹ کے حوالے سے بھی اور کرونا وائرس کے حوالے سے بھی کی ہے لیکن بہرحال جو عمران خان صاحب نے آخری بات ابھی کزشتہ دو دن پہلے کہی تھی وہ بہت اچھی تھی اور وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایس او پیس کو بلکل فالو نہیں کیا جاتا وہ ایس او پیس میں بڑا زور دیتے رہے انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے کرونا وائرس کا اور اس کا حل جو ہے ایس او پیس پہ بڑی سختی سے عمل کر آپ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک ایک دکان ایک ایک بازات اور ایک ایک ادارے کا خود بازات یا خود جائزہ لوں گا اور پھر مانیٹر کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ ایس او پیس پہ عمل کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں ایس او پیس آپ اچھی ترہ جانتے ہیں شوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ ماسک وغیرہ دوسری چیزیں جو ہیں اور اگر ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا کسی نے بھی فالو نہیں کیا وہ بڑی سختی سے اسے بند کر دیں گے سیل کر دیں گے علاقے کے علاقے سیل کر دیں گے اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ ایسا کیا بھی جا رہا ہے تو کاش جو انہوں نے بات کہی ہے اس کے اوپر وہ واقعی میں سختی سے عمل کریں اس لیے کہ پاکستان میں عید کے آخری دو ہفتوں کے نتائج جو ہیں وہ اب بڑے بھرپور طریقے سے سامنے آ رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت کوری مسلم دنیا کے ملکوں میں پاکستان میں ایک روز میں کرونا وائرس کے کیسز آنے کی تعداد اب سب سے زیادہ ہو چکی ہے آج یہ چھ ہزار چار سو ہے جو مجموعی تعداد ہے اس میں ترکی اور ایران مغیرہ زیادہ ہیں لیکن ایک دن میں جو سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں سامنے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ ہے چھ ہزار چھار سو تھی آج اور یہ اگر علاقے میں دیکھا جائے اور دنیا کے ریاضے بھی دیکھا جائے تو ہم صرف روس کے بعد آ رہے ہیں ہم بڑی تیری سے اوپر جا رہے ہیں ایک روس کے جو ہمارے کیسز آ رہے ہیں اسی رفتار سے ہماری ڈیتھ ریٹ کا جو اگر آپ گرافٹ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی آپ کو آفا کا نظر نہیں آ رہا وہ بھی اسی طرح جاری ہے ابھی تک وہ ایک محدود ہے اور کم ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں ہم یہ بھی آپ کو کہیں گے ہم نے آپ کو بہت ساری اچھی باتیں بھی بتائیں کہ جو ورننگ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے دی تھی پاکستان کو اسے مشیر صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے یہ کہہ کر نظر انزاز کر دیا یا بہت ہی لائٹلی لیا انہوں نے کہا کہ ایسی پریس ریلیز WHO کی طرف سے آتی رہتی ہیں اور ان کا جو وزن تھا وہ میڈیکل لینس سے وہ دیکھ رہے تھے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہولیسٹک ویو لے رہے ہیں یعنی اوورو اور ویو لے رہے ہیں ہمیں اس بات پر ذرا حیرت ہوئی ہم نے ماہرین سے پوچھا کہ مشیر صحت جو کہ لیڈ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ کو ان کو فوکس کرنا چاہیے ڈاکٹروں کی رائے پہ اور یا انہیں اقتصادیات کی طرف بھی جانا چاہیے حالانکہ یہ اقتصادی معاملہ جو بھی کچھ ہے تو وزیر آدم خود بھی دیکھ رہے ہیں مشیر خطانہ بھی اور ایک ریل سٹیٹ میں وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے لوگ ہیں پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے تو مشیر صحت کو تو خاص طور پر رکھا ہی سیئے گیا تھا اور وہ کمیتی کو بھی یعنی وہ ہیڈ کرتے ہیں جو میڈیکل کو سے اور بار بار وہ بریفنگ وہی دیتے رہے ہیں وہی ساری صورتحال کرونا وائرس کی بتاتے بھی رہے ہیں لیکن ان کا کئی کہنا ہے کہ ہم ہولیسٹک ویو کو لے رہے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں ہولیسٹک وہ مجموعہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کمپریہنس مجموعی ہم صورتحال دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور میڈیکل کے لینس سے وہ کہا کہ یہ ربلی اچو کا کام ہے اگر آپ مجموعی دنیا کی صورتحال دیکھیں تو ستتر لاکھ کیسز ہیں لیکن ستتر لاکھ میں سے چالیس لاکھ کیسز ٹھیک ہو کے ختم ہو چکے ہیں ابھی بھی دنیا کے اندر جو سیرس کیسز کی تعداد ہے جو ٹھیک ہوئی ہے دنیا میں جنہوں نے لاکڈاؤنز کیے جنہوں نے بڑی سخص اقضامات کیے سوشل ڈسٹینسنگ بغیرہ کو فالو کیا بڑی بڑی اپنے جو تقریبات تھیں اپنے اجتماعات تھے چاہے وہ مذہبی تھی ہے چاہے وہ نیشنل تھے ان کو سب کو کینسل کیا تو جنہوں نے یہ کام کیا تو اب مہا پر چالیس لاکھ تو لوگ ریکاور کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیتیس لاکھ جو ہیں وہ ایکٹیو کیسز ہیں اس دنیا کے اندر اور ہمارے ہاں جو گراف چاہ رہا ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے تو ہمیں اس میں کوئی دو راج نہیں ہو سکتی کہ ہمیں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے بہت تشویش کرنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ ڈبلیو ایچو وغیرہ کا نہیں ہے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں ان کی رائے ان ماہرین کے رائے خود جو ہمارے ہاں ڈاکٹرز موجود ہیں روزانہ جو وہ اس کے مطالعے کے اظہار کریں چاہے بجٹ آ چکا ہے لیکن کرونا جو ہے وہ انسانی جان کا معاملہ ہے بجٹ ہو یا آپ ترقیاتی چیزیں کریں یا آپ اور کوئی مراد دیں وہ سب کچھ اس وقت اچھا لگتا ہے جبکہ آپ کے صحت بلکل ٹھیک ہو جبکہ انسانی جان شہری کی جان جو ہے وہ بلکل محفوظ ہو سے کوئی خطر نہ ہو بیماری وغیرہ سے تو یہ اولین فرض ہے دیاست کا اور یہ ایک اور بات ہے ہمارے پاس ایک یعنی سوال آیا ہے وہ بلکہ یہ سوال جو ہے وہ سعودیہ دیویہ سے بھی آیا ہے پاکستانی ہے اور انگلینڈ سے بھی آیا ہے یورپ سے بھی بہت سارے پاکستانیوں نے سوال کیا ہے یہی اور امریکہ سے بھی سوال کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب عید کے زمانے میں دو ہافتے کے لیے لوگ ڈاؤن کو بلکہ ختم کر دیا گیا تھا اس وقت اربوں روپے کی شوپنگ پاکستان کے شہریوں نے کی اور اگر ان بازاروں کو دکھا جائے جن میں یہ شوپنگ ہو رہی تھی تو وہ یہ نہیں کہ کوئی خاص امیر اور قبیر اور بہت بڑے بڑے لوگوں کا کسی خاص اشرافیہ کا یا کسی خاص مافیا کے بازار تھے بڑے بڑے سوپر مالز اور سوپر سٹوز تھے قطن نہیں وہ عام بزار تھے عام محلے محلوں کے بزار چھوٹی چھوٹے جگہوں کے بزار تھے اور وہ اوور کراوڈڈ تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کا کہنا یہ ہے اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اربوں روپے صرف عید کی شوپنگ پر اس وقت خرد کر ڈالی جبکہ ان کے وزیر آزم قرضیں معاف کرواتے پھر رہے تھے اس کے علاوہ کہ میں ان لوگوں کو بچانے کی کوش کر رہا ہوں جو بھوک سے متاثر ہوں گے اور بھوک کی وجہ سے علاقت کا شکار ہو سکتے ہیں تو پھر یہ اربوں روپے جو ہے ان پاکستانیوں کا جو باہر سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ پھر یہ اربوں روپے کی شوپنگ کس نے کی ہے یہ کون سے پاکستانی تھے جنہوں نے یہ اربوں روپے کی شوپنگ کی ہے اور کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں اور وہ زمانہ بھی رمضان کا تھا جس میں کنات کا جو ہے وہ سب سے اور سبر جو ہے وہ سب سے بڑا اصول سمجھے جاتا ہے اور سادگی وہ سب سے زیادہ اپنانیوں کا جاتا ہے اس بات نہیں کون سے وہ پاکستانی تھے جو کہ اس طرح ٹوٹ پڑے تھے مداروں پہ اور سارے ایس اوپیس کو انہوں نے دھرہ کا دھرہ رکھ دیا جس کا آج نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم ہماری جو امواد بھی بہت تیزی سے پڑھ رہی ہیں اور ہماری جو رفتار ہے کرونا وائرس کے انفیکشن کی وہ بھی بڑی غیر معمولی ہے ہم چاہیں گے کہ اس کا جواب ہم خود دینے کے بجائے آپ کی طرف سے آئے اور آپ ہی یہ جواب دیں کہ آخر کار یہ ایسا کیوں ہوا اور وہ کون لوگ تھے اور وہ کون سے شہری تھے جو سب کچھ یہ جانتے ہوئے انہوں نے انہوں نے اس طرح پیسہ خرچ کیا اور اس طرح بے تابی دکھائی جبکہ یہ کام بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا انشاءاللہ اور ہی لی بھی آئیں گی اگر زندگی رہی تو